مرحبا جی آیانو یہ جو وزٹ ہے اکاسی کرتا ہے کہ پاکستان کے نہ صرف تعلقات برطانیہ سے آج کتنے بہتر ہیں بلکہ یہ بھی رفیکٹ کرتا ہے کہ الحمدللہ کہ پاکستان ان مشکل حالات سے آج باہر آ چکا ہے سیکیورٹی سیچویشن بدل چکی ہے وہ یون مشن ہے اس نے پاکستان کو فیملی سٹیشن ٹکلیئر کر دیا شاہی جوڑے کا دورہ تاریخی اہمیت کا حامل عالمی سطح پر مضبط اور پرام چہرہ اُبھر کر سامنے آئے گا پاکستان اور برطانیہ کے ماں بین تعلقات مزید مستحکم ہوں گے شاہ محمود قریشی پاکستانی عوام کا مہمانوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے منفرد انداز برطانی شاہی جوڑے کو ویلکم کہنے کے لیے رکشے سجائے گئے پاکستانی بندے برطانی شہزادی کو بھاگ گئے سبز پتھروں اور کرسٹل سے بنے ائرنگز نے کیٹ میڈلٹن کے حسن میں مزید اضافہ کر دیا پاکستانی شاہی خاندان کے کئی افراد متعدد بار پاکستان آ چکے ملکہ لسپر دوئیم انیس سو ایک سرت اور انیس سو ستانوے میں آئیں شہزادہ چارلز نے بھی دوہزار چھے میں اہلیا کمیلا پارکر کے ساتھ رخ کیا لیڈی ڈیانا نے تین بار دورہ کیا اپنے معصومانہ انداز اور مقامی ملدسہ پہن کر عوام کے دلوں میں گھر کیا دوست ممالک میں کشیدگی ختم کرانے کے لیے سہولتکاری وزیر اعظم آج سعودی عرب جائیں گے عمران خان ایرانی قیادت کے ساتھ بات چیت پر اعتماد ملیں گے آزابی مارچ میں قائدانہ کردار ادا کرنے پر نون لیگ میں تفاق شہباز شریف کا بودھ کو مولانا پرزو رحمان سے مشاورت کا پلان مزید رہنمائی کے لیے نواز شریف سے ملنے کا بھی فیصلہ ڈاکٹرز کی اجازت ملنے پر اپوزیشن لیڈر کا خود قیادت کرنے کا پروگرام مطبالوں کی دوسرے روز بھی بیٹھک گزشتہ میٹنگ سے غائب پرویز رشید محمد زبیر بھی مشاورت میں شریک رہنمائوں کو موبائل اندر لے جانے کی اجازت نہ ملی اجلاس کی کوئی چیز باہر نہ جائے قیادت کی رہنمائوں کو ہدایت اندرونی خبریں لیگ ہونے سے پارٹی کی ساکھ خراب ہونے کا شکوا حکمرانوں اور سہولتکاروں کو گھر بھیشنے کازم عوام کٹ پتلی حکومت کے ساتھ نہیں سرکار نے کسی کو نہیں چھوڑا پورا ملک سلاپا احتجاج ہے یہ صوبوں کے وسائل سلب کرنا چاہتے ہیں بلاول بھٹو کا لارکانہ میں خطاب آزادی مارچ پر صوبائی حکومتوں کے مدد مانگنے پر فیصلہ کریں گے ان تلوں میں تیل نہیں یہ بازو آزمائے ہوئے ہیں مال بچاؤ پارٹیز نے اپنا ایجنڈا مولانا کو ٹھیکے پر دے دیا ابھی تو نواز شریف اور شہباز شریف میں خطو کتابت چل رہی ہے لیگی اجلاس میں ارکان نے بھی عدم احتمال کیا فردوس آشقابان ملک کو خرابی کی طرف نہ لے کر جائیں جس سے کچھ کرنا ہے چار سال بات کریں پانچ سال پورے کریں گے کل کتنے لوگ نکلے سب نے دیکھ لیا وزیر اعلیٰ خیبر بختونخواہ کی جے یو آئی پر تنقید لارکانہ میں زمنی الیکشن جے یو آئی اور پیپلز پارٹی میں تھنگ گئی جمعیت علماء اسلام تحریک انصاف کی اتحادی بن گئی دوری پالیسی پر جیالوں میں غصہ ہے نصار کھوڑو برہم مولانا فضل الرحمن کو نوٹس لینا چاہیے سعید غنی پی اے سیارہ لارکانہ زمنی انتخابات میں سیاسی پارہ ہائے پیپلز پارٹی اور جی ڈی اے کے اہامی گتھم گتھا تین کارگن زخمی مخالفین شکستے کر بخلا گئے بلاول بھٹو کی الیکشن کمیشن سے نوٹس لینے کی اپیر پیریس میں فی ٹی ایف اور پاکستان میں اہم مذاکرات حکام نے بھارتی وفت کے سوالوں کے بھی بھرپور جواب دیئے فائنانشل ایکشن ٹاسک سپورس کا نئی رسک ایسسمنٹ سٹاڈی پر اظہار اتمنان چین ملیشیا اور ترکی نے اقدامات کو سراہا کراچی والوں کی نئی آزمائش ووٹر بوٹ کا بھت کو دھابی جی سے پراہمی آپ سولہ گھنٹے بعد بند کرنے کا اعلان مرمتی کام کی وجہ سے قدم اٹھانا ناکوزیر قرار شہری پانی زخیرہ کرنے اور احتیاط سے استعمال کریں ایمٹی کا اعلان دکان کے آگے کچرا کیوں پھینکا کراچی پولس نے صدر موبائل مارکٹ سے چار دکاندار دھر لیے دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف فرضی پر مقدمہ درج ساہیوال کی قریب کمیر میں جکیتی مساہمت پر فیکٹری ملازن قتل موٹر سائیکل سوار ملزن پر آر بینگارڈ بیٹھے بارتا دیکھتے رہے پاور لونز اسوسییشن کا بچ سے فیکٹریز بند کرنے کا اعلان حکومت نے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ پورا نہیں کیا مالکان کا موقع مچھر کے ڈنگ کا خوف پر قرار جنوان شہروں میں تین سو انچاس نئے کیسس ریپورٹ کراچی میں مزید ایک سو چون سٹ افراد میں وارس کی تستیق زلہ خیبر میں محکمہ صحت کے سربراہ اہلیہ اور چھے بچے اسپتال منتقل ریاض اور موسکو میں قربتیں بڑھنے لگی روشی صدر بارہ سال بعد سعودی عرب کے دورے پر پہنچ گئے اوپاک کے حوالے سے معاہدات پہ پانے کا امکان اسلام علیکم دنیا نیز کے ساتھ میں ہوں آمنہ سچار میں ہوں عبیداللہ صدیقی ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں بولٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ برطانوی شاہی جوڑا پانچ روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گیا ہے اور نور خان ائر بیس پر معزز مہمانوں کا شاندار استقبال کیا گیا شہزادہ ویلیم اور شہزادی کیٹ میڈلٹن آج صدر اور وزیراعظم سے ملاقاتیں کریں گے لاہور اور چھترال کا دورہ بھی شیڈیول ہے برطانوی شہزادہ ویلیم اور شہزادی کیٹ میڈلٹن کا اسلام آباد پہنچنے پر نور خان ائر بیس پر ریڈ کارپیٹ استقبال برطانوی شاہی جوڑے کو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ان کی اہلیہ نے خوش آمدید کہا دو ننھے منھے بچوں نے معزز مہمانوں کو گلدستے پیش کیے شہزادہ ویلیم اور شہزادی کیٹ میڈلٹن آج صدر مملکت عارف علوی اور وزیراعظم عمران خان سے الہدہ الہدہ ملاقاتیں کریں گے برطانوی مہمان اسلام آباد ایف سیون میں واقع گرلز سکول اور کالج کا دورہ کریں گے اور شہزادہ ویلیم اور شہزادی کیٹ پاکستان مانیمنٹ میں خصوصی تقریب میں بھی مہمان ہوں گے برطانوی شاہی مہمان بدھ کے روز لاہور پہنچیں گے جہاں وہ مصروف دن گزاریں گے وہ ایس ایس ویلیج ایچسن کالج اور شاکت خانم ہسپتال کا دورہ کریں گے جبکہ شاہی جوڑے کا بادشاہی مسجد اور مینار پاکستان کا دورہ بھی شیڈیول ہے شہزادہ ویلیم اور شہزادی کیٹ میڈلٹن چترال خیبر کلا کا دورہ بھی کریں گے شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ شہزادہ ویلیم اور شہزادی کے دورے سے برطانیہ اور پاکستان کے دو طرف تعلقات مزید مستحکم ہوں گے یہ جو وزٹ ہے اکاسی کرتا ہے کہ پاکستان کے نہ صرف تعلقات برطانیہ سے آج کتنے بہتر ہیں بلکہ یہ بھی رفیکٹ کرتا ہے کہ الحمدللہ کہ پاکستان ان مشکل حالات سے آج باہر آ چکا ہے سیکیورٹی سیچویشن بدل چکی ہے وہ یون مشن ہے اس نے پاکستان کو فائملی سٹیشن ٹکلئر کر دیا برطانوی شاہی جوڑا پانچ روزہ دورہ پاکستان مکمل کر کے 18 اکتوبر کو واپس لندن روانہ ہوگا برطانوی شاہی خاندان کے کئی افراد متعدد بار پاکستان کے دورے پر آ چکے ہیں جن میں ملکہ الیسپت دوئم اور شہزادی ڈیانہ شامل ہیں ملکہ الیسپت دوئم 1961 میں پاکستان آئیں کراچی میں صدر ایوب خان نے ان کا استقبال کیا اس وقت ایسا لگا کہ جیسے ملکہ کا استقبال کرنے پورا کراچی ہی سڑکوں پر امڑایا ہو 1991 میں شہزادہ ویلیم کی والدہ شہزادی ڈیانہ پاکستان آئیں انہوں نے پاکستان کے طول و عرض کا سفر کیا اور اپنے سادہ انداز اور مقامی ثقافتی ملبوسات پہن کر پاکستانی عوام کے دل جیت لیے وہ کل تین بار پاکستان آئیں ملکہ الیسپت نے 1997 میں بھی پاکستان کا دورہ کیا شہزادہ چاس اور ان کی اہلیہ کاملہ پاککل اکتوبر 2006 میں پاکستان کے دورے پر آئے انہوں نے پاکستان کے شمالی علاقوں کا بھی دورہ کیا تھا اور اب بات کریں گے پاکستانی ریسلر انام بٹ کی جو کہ ایک بار پھر سرخرو ہو گئے دوہا میں ہونے والے ورل بیچ کیمز کے ریسلنگ مقابلوں میں انہوں نے سونے کا تمخواہ جیت لیا ہے قطر میں ہونے والی ورل بیچ ریسلنگ میں پاکستانی پہلوان انام بٹ کامیاب ہو گئے انہوں نے فائنل میں جورجیا کے مارس اداتوں کو شکست تھی پہلوانوں کے شہر گجاوالا سے تعلق رکھنے والے انام بٹ مسلسل پانچ مقابلے جیت کر فائنل میں پہنچے ہیں انام بٹ نے سیمی فائنل میں سپین کے پیٹرو کو شکست سے دو چار کیا تھا پاکستان اولیمپک اسوسییشن کے صدر لفٹینین جنرل ریٹائیڈ سید عارف حسن نے انام بٹ کو فان کی اور پاکستان کے لیے یہ احزاز جیتنے پر انہیں مبارک پاتی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر آزم عمران خان ایک روزہ دورے پر آج سعودی عرب روانہ ہوں گے سعودی قیادت سے وہ ملاقات کریں گے وزیر آزم عمران خان آج سعودی عرب جائیں گے ریاض دورے کے معاقے پر سعودی فرما روانہ شاہ سلمان اور ولی اہد محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے جس میں خطے میں بٹی کشید کی پر تبادلہ خیال کیا جائے گا اس سے پہلے وزیر آزم ایک روزہ ہنگامی دورے پر تہران گئے تھے ابھی آپ کو بتائیں گے ف ای ٹی ای ایف کے درمیان آہاں مذاکرات میں پاکستان نے بھارتی سوالات کے بھرپور جواب دیئے دہشتگردی اور کرپشن کے خلاف پاکستان کی کوششوں کو سراہا گیا خزانہ کے ذرائع نے بتایا کہ مذاکرات میں فیٹف اجلاس میں پاکستان کی ریپورٹ کا جائزہ لیا گیا پاکستان کی نئی رسک اسسمنٹ سٹاڈی پر ایف ای ٹی ایف نے اظہار اتمینان کیا ہے ریپورٹ میں دہشتگردی اور کرپشن کے خلاف کوششوں کو سراہا گیا پاکستان سے پوچھے گئے اضافی سوالوں کے جواب کا سیشن بھی ہوا چین، ترکی، ملیشیا نے پاکستان کے اقدامات کو سراہا پاکستانی وفد نے بھارتی وفد کی جانب سے کیے گئے سوالوں کے جواب بھی دیئے بھارتی وفد نے پاکستانی وفد سے دہشتگردی اور ان کے ٹھکانوں سے متعلق سوال کیا پاکستان نے دہشتگردی کے خلاف ریپورٹ پیش کی اور مدلل جواب بھی دیا اجلاس میں سوالوں کے جواب کا مرحلہ مزید بھی جاری رہے گا نیب کارروائیوں کے خلاف کاروباری طبقے کے تحفظات پر وفاقی کابینہ نے نیب کو خصوصی کمیٹی بنانے کی سفارش کر دی ہے نیب کسی بھی کارروائی سے پہلے خصوصی کمیٹی کو احتماط ملے گا کابینہ نے اسلام آباد کے ماسٹر پلان میں تبدیلی کی بھی منصوری دیتی عمر جٹ تفصیل کے ساتھ عظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس نیب سے متعلق تاجروں کے تحفظات پر کمیٹی بنانے کی سفارش اسلام آباد کے ماسٹر پلان میں تبدیلی اور ریل سٹیٹ آتھارٹی قائم کرنے کی منظوری نیب فیصلہ کرے کہ وہ بیروکریٹ اور بیزنس کمیونٹی جو ہے ان کے خلاف آنے والی جو شکایات اور سالیڈ پروفز ہیں ان کو اس میں شامل تفتیش یا کوئی ایکشن لینے سے پہلے وہ لیگل میکنزم کیا ہو ریگولیشنز میں ان فر ایوری ون اور وہ ریگولیشنز میں سب ہم اس سپریم کورٹ کے فیصلوں کے مطابق انہی بینچ مارکس پہ اس پہ عمل درامند ہوگا کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ میں معاونے خصوصی فردوس آشی قوان نے بتایا کہ وفاقی کابینہ نے بارہ نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جبکہ اشیاء خردونوش کی قیمتوں میں اضافے پر بریفنگ دی گئی مہنگائی کنٹرول کرنے کے حوالے سے وزیر آزم کی زیر صدارت اہم اجلاس جمعہ کو ہوگا زیرو ٹالرینس دکھائی جائے اس طرح کی پرائیس فلکچویشن پہ کیونکہ کیبدوں کو استحکام دینا اس سے استحکام کو برقرار رکھنا اور اس سپلائے کو انشور کرنا یہ حکومت وقت کی اولین ترجیح اور ذمہ داری ہے کابینہ نے ڈاکٹر اسمت طاہرہ کو ایم ڈی نیشنل فرٹیلائزر مسعود دکھوی کو ممبر ایسی سی پی پالیسی بورڈ مقرر کرنے جبکہ اسلام آباد ہیلتھ کیر ریگولیشن ایکٹ دو ہزار اٹھارہ کے بورڈ میمبران کی تائناتی کی بھی منظوری دے دی مسلم لیگ نون کی سینئر لیڈرشپ نے آسادی مارچ میں شرکت کی حتنی تائید کر دی بدھ کو مولانا فضل رحمان اور شہباز شریف کی ملاقات ہوگی شہباز شریف مزید رہنمائی کے لیے نواز شریف سے بھی ملاقات کریں گے اعلامیہ کے مطابق مسلم لیگ نون نواز شریف کے خط پر منوان عمل درامت کرے گی لیاقت انساری کی ریپورٹ مارچ میں شرکت کا معاملہ مسلم لیگ نون کی ایک اور تین گھنٹے طویل مشاورت مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرنے والے وفد کی لیگی قیادت کو بریفنگ اعلامیہ کے مطابق مسلم لیگ نون نواز شریف کے خط پر منوان عمل درامت کرے گی اکتنیس اکتوبر کے جلسے کی حکمت عملی کو حتمی شکل بھی دے دی گئی سینئر لیڈرشپ نے آزادی مارچ میں شرکت کی حتمی تعاید کر دی مسلم لیگ نون آزادی مارچ میں قائدانہ کردار ادا کرے گی شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کی سولہ اکتوبر کو ملاقات ہوگی جس میں آزادی مارچ کا بازافتہ اعلان کیا جائے گا مشاورتی بیٹھک میں پارٹی رہنماؤں کو ہدایت کی گئی کہ اجلاس کی کوئی خبر باہر نہ جائے اس سے پارٹی کی ساکھ خراب ہوتی ہے مشاورتی اجلاس میں شرکا کو فون اندر لے جانے کی اجازت نہ مل سکی اب پالیسی بیان صرف پارٹی صد سیکٹری جرنل اور سیکٹری اطلاعات دے سکیں گے گزشتہ اجلاس میں ادم شرکت کرنے والے رہنماؤں سابق گورنر سن محمد زبیر سینیٹر پرویز رشید سینیٹر عبدالقیوم اور جاوید لطیف دعوت ملنے پر اجلاس میں شریک ہوئے اور اپنی تجاویز دیں اجلاس میں نواز شریف پر چودری شگر مل کیس کے اندراج کی شدید الفاظ میں مزمت کی گئی سینیٹر عبدالقیوم اور سینیٹر عبدالقیوم اور سینیٹر عبدالقیوم